اسد رجب بن رجب علی جن کا موضوع ہے اللہ کی نعمتیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی جبعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات کائنات کے رب نے ہر زیروں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے زندگی گزا پانی ہوا سماد بسارت الگرز اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہیں حسانس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہے اگر انسانی زندگی کے ایک سانس کا اندازہ لگایا جائے تو کائنات کی ساری دولت جمع کر کے بھی ایک سانس پیدا نہیں کیا جا سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے صرف ایک ہی دن میں ہزاروں سانسیں عطا کی ہیں میرے بھائیو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری اتنی قیمتی زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری اتنی قیمتی زندگی قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزرتی ہماری جوانیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے گزرتی ہماری قوتیں دینی پرغرام اور قرآن و سنت کو پھیلانے میں گزرتی لیکن افسوس آج ہماری زندگیاں مسجد کی بجائے کبروں کا تواف کرتے ہوئے گزر رہی ہیں ہماری جوانیاں اللہ کی بندگی کے بجائے فہاشی ایرانی اور بے حیائی کے اڈوں پر گزر رہی ہیں ہماری قوتیں جہاد فی سبیل اللہ اور قرآن و سنت کو پھیلانے کی بجائے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے گزر رہی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرات یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام